ہم اس سطح پر پہنچے ہیں صرف ہم نے تعلی لگانے ہے اپنی گئیس کمپنی کو وفاق کی جانب سے بلوجستان کو یا کوئٹر کے جو انتظامیہ ہیں مکمل نظرانداز کیا ہے یہاں پر ایون نئے کنیکشن آپ نہیں لے سکتے آپ کے بل کی درستی نہیں ہو سکتی ہے آپ کے پاس جو اختیار تھا سو فوٹ دو سو فوٹ پائپ بچانے کا وہ بھی نہیں ہو رہا ہے وہ بھی بن کر دیا گیا ہے اسی طرح جو ہماری اسکیمت ہے ری انفورسمنٹ اسکیمت تھی اس پر بھی کام رکا ہوا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایم ڈی سوی سدرنگئس کو یہاں پر طلب کر لے ایک رولنگ دے دے یا پھر ایک آپ بنا دے ایک کمیٹی جو کوئٹر کے جو جنے بھی ارکان ہے وہ جائے ایم ڈی سے ملاقات کر لے اس حوالے سے عملاً جو سوی سدرنگئس کپنی کا کوئٹر آفیسی وہ مکمل طور پر بند ہے ایک حوالے سے تو لوگوں کو مشکلات کا سمنا ہے مجھے توقع ہے کہ آپ اس حوالے سے رولنگ دے گے یہ کوئٹر کے شہریوں کا مسئلہ ہے اور احمد نواز بھائی سے بھی باقی جو دوست ہیں ہمارے وہ بھی اس معاملے پر بولیں گے جہاں تک نئی القبضیوں کی بات ہوئی ہے اس میں یقناً سارے جتنے بھی ہیں جب سے ہم سنتے آ رہے ہیں سارے متاثر ہوئے ہیں اس میں آول لپنگ کی گئی ہے دوہزار سترہ لوگوں جو ایکٹ ہے ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اور الیکشن رولز ہے اس کی خلافرزی کی گئی ہے اس میں دوہزار سترہ میں جب سینسس ہوئے اس سینسس کے بعد اگر نئی سینسس نہیں ہوئے نئی مردم شماری نہیں ہوئے تو ان الکوں کو چھیڑنے کے کیا ضرورتی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مخصوص لوگوں نے مخصوص حلقے بنا کر ان کو دیئے اور ان کو عوام پر مسلط کی گئی ہے میرے الکے انتخاب میں پچاس ساٹھ ہزار مزید آبادی شامل کر کے یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو ہمارا حلقہ انتخاب ہے وہاں کے لوگوں کو حقی نمائندگی سے محروم رکھیں تو اس حوالے سے ہم ہر فورم پر جائیں گے اور جو حلقے کے عوام ہیں ان کی نمائندگی ان کی حق نمائندگی کے لئے ہم لڑیں گے اور جد و جد کریں گے بہت بہت شکریہ